سب سے پہلے ویڈیو فرکیسٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ذرہ باہر دن اظہارہ وے کو آج موسم صاف ہے اپٹر لائی کا 2 or 3 ڈیس موسم کے ویڈر بہت زیادہ سردی تھی اور اب یہ آکے بہتر ہوئے موسم کچھ صاف ہوگا ہے ادرماز اس ٹائم یہ رات کا سفہ نو بجے کا ٹائم اور اس ٹائم جو اچھی خاصی فوق جو پڑھ رہی ہوتی ہے جی جناب باہر دن اظہارہ دوسری دیکھے آج بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ہائی امپیکٹ نیوز کون کون سی تھی مارکٹ کے اندر اس کا امپیکٹ ٹیکنیکل انیلسز کے مطابق بھی ہم دیکھیں گے اس کا امپیکٹ مارکٹ پہ کیا ہوا کل کون کون سی نیوز آ رہی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے مارکٹ کے اندر جا رہے ہیں فار اگزمپل آپ کو اگر ٹیکنیکل انیلسز کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ جناب بڑی ایک بہترین لائی کا پوزیشن آپ کو مر رہی ہے بائیں گے سیلنگ کی لیکن اگر فنڈامینٹل انیلسز اگر آپ نے نہیں کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لاس میں ہوں گے تو آلویز کیپ یور آئیز فنڈامینٹل انڈ ٹیکنیکل بوس انیلسز آپ نے آپ نے کرنے اور اس کے بعد ہی کوئی نہیں کوئی ٹڑیڈار میں لے نیلس SSD ہم كانتب نظرنے آج سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز آئی اِمپیکٹ کون اگر اسی دuluğa compulsورن مارکٹ میں کیا ہوسکتا ہےٹس کم وربز ٹیکنیکلندر جی گاز جو fandunya پہ because forVEN استجاب B ہم دیکھتے ہیں کہ چار جین کو کون کون سی ہائی امپیکٹ نیوز آئے گا سب سے پہلی جو رات بڑا بجے جو سارے سور رہے ہوں دینے پاکستان ان کی دیا دے بچ لوگ بٹ اس ٹائم جو ایف ایم سی میٹنگ مینٹس سے اس طرح کی جو مینٹس ہوتے ہیں سپیچ آگئی ہے سپیک آگئی ہے اس کے اوپر ہم میں ٹریڈ رکمنٹ نہیں کرتا اور ٹریڈ کرنی بھی نہیں چاہیے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ اس کا ڈیٹا بھی کوئی جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا ہوتا اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ساڑھے پانچ بجے صبح کوئی نیوز نہیں تھی اس کے علاوہ چھے پنتالیس پہ چائنیز کا ڈیٹا آیا تھا یہ بھی لو ایمپیکٹ ساری میڈیم ایمپیکٹ نیوز ہے یہاں میں میں بتا دوں جو ییلو فولڈر ہوتا ہے اس میڈ کے ییلو جو انڈیکیشن ہوتی ہے یہ ایمپیکٹ اس میڈ کی یہ لو ایمپیکٹ نیوز ہے جو اورنج فولڈر ہوگا اس میڈ کے یہ میڈیم ایمپیکٹ نیوز ہے اور جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے جس سے مارکٹ ہلتی ہے بلکہ صحیح تھر تھلی پہندی مارکٹ دے بچ وہ ہوتا ہے ریڈ فولڈر اس میڈ کے مارکٹ میں ہائی ایمپیکٹ نیوز کا بہت بڑا اثر ہونے والا ہے اچھا اب دیکھیں پہلی جو چار نیوز میں جو یورو کی سب سے ایمپورٹنٹ سی نیوز یہ کنیومر پرائیس ڈیکس منتھلی یہ ڈیٹ آیا تھا اور یہ یورو کو اس نے ویک کیا you can see here forecasting plus میں تھی لیکن یورو اس سے ویک ہوا آج یورو جو ہے وہ ویک ہوا اب ٹیکنیکل انیلسیز میں بھی جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیکنیکل انیلسیز میں بھی جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یورو جو ہے آیا کہ اس پہ کیا ایمپیکٹ ہوا تھا اچھا جب تک کہ یہ آپ کا یہ دیکھیں چارٹ اوپن ہو رہا ہے just wait for a minute اوکے یورو اسٹ کا یہ دیکھیں آپ جب یورو یورو ویک ہوتا ہے تو its mean کہ مارکنٹ نیچے کو آئے گی اور یہ اور آپ دیکھیں آج آج کا یہ سنیریو دیکھیں یہ آئی تنک دیٹا جو رات بارہ بجے آیا ہے اگر میں ایک زیکٹ آپ کو ڈیٹ بھی فاؤنٹ کر کے دوں تو میرا خیال ہے کہ میں غلط نہیں ہوں گا ٹھہریں ذرا بارہ بجے کا ٹائم کنڈم دیو ذرا ایک منٹ ٹھہرو دو تین تین طریقے یہ دیکھیں جناب یہاں پہ تھی مارکنٹ یہ رات گیا رہا یہ دیکھیں یہاں پہ مارکنٹ تھی تو its mean جب یورو کا ڈیٹا ویک آیا تو مارکنٹ دیکھیں نیچے آئی اس پر یہ میں آپ کو کمپیرزن اس وجہ سے حساست کر کے دکھا رہا ہوں کہ اکانومی کلنڈر کا نیوز کا کتنا اہم رول ہوتا ہے صرف ٹیکنیکل انیلسیز فور اگزمپل اگر یہاں پہ آپ میں چارٹ میں دوبارہ آتا ہوں وگر آپ یہاں پہ آپ دیکھیں چارٹ میں تو آپ کو جو میں نے ٹائم کے مطابق بتایا ہے اس ٹائم پہ یہ دیکھیں مارکنٹ اوپر جا رہی تھی یہ تو ایک گھنٹے کا چارٹ ہے مارکنٹ یہاں سے اوپر جا رہی تھی بٹ ایسی کیا بجا آئی کہ مارکنٹ نیچے آئی کیونکہ اس وقت یورو کا سٹرونگ ہائی اپک ڈیٹا جو ہے وہ ریلیز ہوا اور مارکنٹ نیچے کو طرف آئی اس کے بعد پھر ہائی اپر نیوز شام چھاڑے چھے بجے آئی ہے چھے بجے نا نون فرم ایمپلائیمنٹ چینگ تھا اور یو ایس ڈی بھی سٹرونگ ہوا اس کے لامہ چھاڑے چھے بجے انپلائیمنٹ کلیم تھا اس میں بھی یو ایس ڈی کا ڈیٹا سٹرونگ آیا تو آج یورو کی ایک ہائی اپکٹ نیوز تھی اور دوسرا ڈیٹا یو ایس ڈی کا تھا ان دونوں کے مطابق یورو یو ایس ڈی کو نیچے جانا چاہیے تھا اور کچھ میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ ایک اور کلیر کرتا جاؤں گے کچھ ایسی نیوز ہوتی ہیں کہ جس کا مارکنٹ پہلے سے ہی فورکاسٹنگ ہے چونکہ ساڑھے چھے مجھے جو ڈیٹا ریلیز ہوا ہے اور ٹائم ابھی دس بچ کے چوبیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بڑی زبرترس انٹری ہے یورو سٹی کا ڈیٹا سٹرونگ ہے اور مارکنٹ نیچے کو یہاں تک آ سکتی ہے تو لہٰذا آلویز ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل انیلسیز دونوں کو دیکھتے ہوئے بھی ٹریڈ کریں اچھا اب کل کا ہم دیکھتے ہیں کل نیوز کونکونسی آ رہی ہے اس کے بعد پھر ہم فورکاسٹنگ شیئر کرتے ہیں کہ کل کیا ہو سکتا ہے جی کینیڈا کینیڈین کی آ رہی ہے اگر کوئی کینیڈین کلنسی میں اگر کوئی بندہ ٹریڈ کرتا ہے تو کل راہ ساڑھے چھے بجے شام ساڑھے چھے بجے نیوز یہ یہ پانچ جین کو یہ ساڑھے چھے بجے یہ نیوز آ رہی ہے اس کے بعد کیونکہ میں زیادہ یو ایسٹی میں ہی کرتا ہوں تو یو ایسٹی کا بھی ڈیٹا آ رہا ہے یو ایسٹی کا ڈیٹا جو ہے ایوریج ہرولی ارننگ منتھلی بیسیس پہ جو اس کا ڈیٹا ہے یہ ویک کا بولا گیا ہے یہ فورکاسٹنگ زیرو پائنٹ یہ تھی اور یہ والا فورکاسٹنگ ہے ڈالر جو ہے وہ ویک ہو سکتا ہے اب بھی اس کی ڈیٹیل بھی اب دیکھتے ہیں یس اچھا اب ویک ہو سکتا ہے ایسٹی کو ایسٹی کو یو ایسٹی کو یو ایسٹی کا جو فورکاسٹنگ ہے وہ ویک یو ایسٹی کی فورکاسٹنگ ویک ہوتی ہے تو یو ایسٹی اوپر جاتا ہے یو ایسٹی جیپنیز کو گھر ہم دیکھے تو وہ نیچے آئے گا اس کا بھی میں آپ کو یہاں سے بیٹھ کر کے دکھاتا ہوں تو یو ایسٹی جیپنیز جو ہے وہ یہاں تک آ سکتا ہے یہ اس کا پورا چارٹ کا بھی ہویا ہے اور یو ایسٹی جیپنیز یہاں سے لے کے یہاں تک آ سکتا ہے اسی طریقے سے کچھ دوستوں نے مجھے بیٹکوئن کا بھی بولا تو اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹکوئن کے حالات کیا چلنے جی جناب بیٹکوئن کے حوالے سے بھی دوستوں نے پوچھا تو بیٹکوئن کا اگر میرے مطابق اگر آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ لائکا ایک دن کے لیے ہورڈ کرنا چاہ رہا ہے تو ابھی بیٹکوئن کی جو پرائس ہے وہ چوتالیس ہزار دوسو دیرہ چل رہی ہے لائکا دوسو چھے پہ چل رہی ہے اور یہ مارکٹ ابھی یہاں پہ جا سکتی ہے یہاں پہ آپ آکے آپ سیل کر سکتی ہیں اور یہ جو ریٹ ہے یہ بنتا ہے آپ کا فورٹی فائیو تھورن تو یعنی کہ یہ ایک ہزار پوائنٹس اور جو بیٹی سی ہے وہ موو ہو سکتا ہے اچھا اس کے بہائنڈ ریزن ایک اور بھی میں آپ کو بڑی سولیڈ ریزن بتاؤں جو سولیڈ ریزن وہ یہ بھی مان رہی ہے کہ کل یو ایس ڈی کا جو بیٹا ہے وہ بھی وی گھا رہا ہے تو آپ اس کو اگر دیکھیں تو یہ بیٹی سی اوپر جائے گا اے فورٹی فائیو تھورن کو ٹچ کر سکتا ہے یہ تو بیٹی سی کی تھی اس کے علاوہ آپ کو اگر گولڈ کی بہت سارے دوست گولڈ میں بھی ٹریڈ کرتے ہیں تو میں اچاروں کے گولڈ کا بھی آپ کو بتاؤں گولڈ ابھی گولڈ کی طرف میں بات کروں تو کل ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ کہاں تک جا سکتا ہے ٹیکنیکل انیسیز کے مطابق you can see here گولڈ ابھی چونکہ نیچے اس وجہ سے آ رہا ہے کہ جو ساڑھے چھے بجے نیوز آئی تھی یہ ریڈز کا چل رہا ہے 2041 اور ساڑھے چھے بجے جو نیوز آئی تھی اس کے مطابق کیونکہ یو ایس ڈی کا ڈیٹا سٹرانک تھا اور یہ نیچے آئے گا اور یہاں پہ پھر بائنگ بنتی ہے دوبارہ یہاں سے بائنگ آپ لے سکتے ہیں ایس پر ایکانومی کلنڈر کی جو فورکاسٹنگ ہے یو ایس ڈی ڈیٹا کیوں اس کو دیکھتے ہوئے فنڈامینٹل انیلسیز کی آپ کو آج میں نے سٹیپ پہ سٹیپ بتایا کہ آج نیوز کون کون سی تھی اور اس کا مارکٹ پہ کیا ایمپیکٹ ہوا دیکھیں جب بھی آپ ٹریڈ کر رہے ہیں تو ایکانومی کلنڈر کو آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے بے شمار آپ انیلسیز دیکھتے بھی ہوں گے اگر آپ ٹیکنکل انیلسیز میں جتنے بھی سٹرونگ ہیں اگر آپ ایکانومی کلنڈر کو نہیں دیکھ رہے اگر آپ ہائی ایمپیکٹ نیوز کو نہیں دیکھ رہے جس کلنسی میں بھی کر رہے ہیں فرق اگر آپ یو ایس ڈی میں ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں تو ٹیکنکل انیلسیز آپ نے کر لیا ہے آپ نے کینڈر سٹری کی سٹڈی بھی آپ کو آتی ہے آپ موونگ ایوریز پتہ نہیں کون کونس انڈیکیٹر آپ نے لگا لیے اور آپ کو مارکٹ بتا رہی ہے کہ یہ ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہو میری آپ بات یاد رکھئے گا ہمیشہ کے لیے آپ نے اپنا انیلسیز آپ کا کمپلیٹ تب ہی ہوگا جب آپ فنڈامنٹل اور ٹیکنکل انیلسیز دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ان دونوں انیلسیز میں سے اگر ایک آپ انیلسیز کر رہے ہیں تو آپ فیل ہو سکتے ہیں دیکھیں آج کا میں اگر آپ کو اگزمپل دوں تو آپ نے آج ہی دیکھ لیا کہ یورو یو ایسٹری کا ڈیٹا جو آیا فور ایسٹری کا جو ساڑھے چھے بجے ڈیٹا آیا تھا وہ سٹرانگ تھا تو ایس مین کو یورو ایسٹری نیچے جائے گا ابھی بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو آپ کو دیکھتے ہوئے اپٹریٹ کو ڈیسائیڈ کریں فور ایسٹری اگر آپ نے دن کی پانچ ٹریڈز کی ہیں اور اس میں سے اگر آپ کی دو لاؤس میں بھی چلے گئی ہیں یا تین لاؤس میں بھی چلے گئی ہیں تو دو ٹریڈز جو ہیں ان کو اگر آپ نے ایورجن کر کے کیا ہے تو آپ جو پچھلی آپ کی لاؤس میں تھی آپ کو وہ بھی ریکاور ہو جائے گا اور آپ ایڈ دی ڈی اینڈ آپ پروفٹ میں ہی ہوں گے thank you so much for watching کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی آپ کوئی بھی question ہے آپ comment box میں بھی بتا سکتے ہیں description میں whatsapp number ہے آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کوشش کروں گا daily basis پہ forecasting share ہوتی رہے thank you so much for watching موسیقی